اسلام علیکم ارمان امید کرتے ہیں آپ سے بہت خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں ویڈ شامی کباب جو کہ بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے لازمی ٹرائے کرے گا چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو ویڈیوز کے نوٹیفیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں موسیقی شامی کباب بنانے کے لئے میں نے آدھا کلو آلو لے رہی ہیں جسے میں نے بول کر لیا ہے نمک ڈال کے اور اسے میں نے ہاف کٹ کر لیا ہے اور اب میں اسے میش کر رہی ہوں جب تک میں آلو میش کر رہی ہوں تب تک آپ لیکن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جب تمام آلو میش ہو جائیں گے میں اس کے لئے تمام مسالے وغیرہ ایٹ کروں گی یہاں پر تمام آلو میش ہو چکے ہیں یہاں پر میں چار سے پانچ عدد ہری مرچے کٹنی ہوئے ایٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ تھوڑی اسی میں شملہ مرچے ایٹ کروں گی ہاف پیالی اور ساتھ ساتھ ایک پیالی میں شرد کیا ہوئے چکن ایٹ کروں گی جسے میں نے بول کر لیا تھا نمک ڈال کے آپ چاہیں تو اس کے اندر گاجر بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس فیلحال آویلیبل نہیں تھی تو اس لئے میں ایٹ نہیں کر رہی ہوں آپ لوگ کو جو بھی سب سے پسند ہو آپ لوگ اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اور اب میں ان تمام چیزوں کو اچھا سی مکس کروں گی اور اس کے بعد جو ایٹمام سپائسیز ایٹ کروں گی تو سب سے پہلے میں اس کے اندر 2 ٹی سپون کھوٹا ہوا زیرہ ایٹ کروں گی 2 ٹی سپون سکھا دھنیا 2 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے اگر مجھے کم لگے گا ہم اس میں وڈ ایٹ کر دوں گی فن پنچ میں اس کے اندر اجوائن ایٹ کروں گی اور اب ان تمام چیزوں کو اچھا سی مکس کریں گے تمام چیزوں اچھا سی مکس ہو چکی ہیں اب اس کے اندر میں 1 ٹی سپون کالی مرچ ایٹ کروں گی اور اسے بھی اچھا سی مکس کر لوں گی اور اب اس کے اندر ہاف پہلی دھنیا پتی نمک کریں گے جسے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور ٹیس بھی بہت اچھا بنے گا اور اب اسے اچھا سی مکس کریں گے تو یہاں پر جی ہمارے شامی کباب کا مکس سے بلکہ ڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے اس کے کباب بنا لیے ہیں اب ہم اسے شیلو فرائے کریں گے میں کباب کو انڈ کے اندر ٹیپ کر کے فرائے کر رہی ہوں ہلکا سا میں اس کے اندر نمک اٹ کر دیا تھا کالی مچ تھی اور تھوڑا سا زیرہ اٹ کر دیا تھا اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا ہم اس کی سائٹ چینج کرتے جائیں گے اور بہت ہی مزے کی ایک کباب بنتے ہیں آپ لوگ اس کو رائز کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کیا لگتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی اس کو بہت پسند کریں گے آپ لوگ انہیں لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارا ایک کباب بلکو ریڈی ہو چکا ہے اور جیسے ہی تمام کو آپ کا کلر چینج ہوتا جائے گا ہم اسے نکالتے جائیں گے اور یہاں پر ہمارے ویچ شامی کباب بلکو ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں سب لوگ نے بہت پسند کیے ہیں آپ لوگ پھر لازمی ٹرائے کرے گا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کرے گا اور کمنٹ بکس میں بھی ضرور بتائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ